اسلام علیکم فرنڈز میں ہوں عثمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل علمک کا ٹیک اینڈ پر نصب دنیا بر سے ہمارے تمام محسوس ناظرین کو ہماری مینڈ نائٹ کرپٹو مارکٹ اپ ڈیٹ میں بہت بہت خوش آمدید گائز یہاں پر ہم سب سے پہلے بات کریں گے مارکٹ کی جس میں اگر سرمایہ کے لحاظ سے دیکھیں تو جسٹ ون بلین ڈالر کی ریکوبری ہوئی ہے ایک ٹائم تھا کہ مارکٹ ایوننگ ٹریڈنگ سیشن سٹارٹ ہوتے ہی کریش کر گئی لیکن اوورال مارکٹ یہاں پس ٹک رہی اور فنڈامنٹل سٹرونگ کوئن میں سے ساتھ سے آٹھ ایسے ٹوکن تھے جنہوں نے اس مارکٹ پہ بھی ہمیں ایک سلائٹلی ٹریڈ دی صبح مارکٹ کی کیا صورتحالت ہو سکتی ہے اس کے اوپر ہم بات کریں گے لیکن سب سے پہلے اب تک کی سب سے زیادہ اہم خبر جسے لے کر کے اس وقت کافی تشویش پھیلی ہوئی ہے جس کی ای میلز ہمیں بہت زیادہ موصول ہوئی ہیں اور ای میل کو دیکھتے ہوئے ہم نے یہاں پر آپ سے میڈ نائٹ میں یہ خبر شیئر کرنے کا فیصلہ کیا کہ دوستو اس وقت سب سے زیادہ یہ سوال تھا کہ کیا فرسٹ دسمبر کو گوگل پلے سٹور بند ہونے جا رہا ہے سو گائز آپ کے لیے سب دوستوں کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ پلے سٹور پاکستان میں بند ہونے نہیں جا رہا سکرین پر میں نے یہاں پر ایک سٹیکر چلا دیا ہے آپ سب کے لیے انگلیش میں بھی اور اردو میں بھی یہ جیو نیوز کی یہ خبر ہے کہ یکم دسمبر 2022 کے بعد گوگل پلے سروس پاکستان میں بند نہیں ہوگی ملک کی آئی ٹی وزارت نے اس وقت مرکزی بینک سے کہا ہے کہ وہ طریقہ کار بحال کرے اور جس طرح بھی پیمنٹ ہے چاہے وہ قسطوں میں ادائیگی کی جائے لیکن کی جائے اور پلے سٹور کی سروس کو بلکل بھی موتل نہ کیا جائے سو گائز یہ نیوز اتھینٹنگ سرائے کی ہے ای ہوب کہ یہ نیوز پڑھ لینے کے بعد آپ کو کسی حد تک دلی سکون مل گیا ہوگا اور ویسے بھی جو سروس موتل ہونی تھی دوستو اس کے بارے میں شاید کسی نے آپ کو صحیح گائیڈ نہیں کیا اگر یہ سروس موتل ہوتی بھی تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جسٹ پیڈ اپلیکیشنز کی ہونی تھی اچھا پیڈ اپلیکیشن کی کیوں ہونی تھی وہ بھی میں بتا دیتا ہوں پیڈ اپلیکیشن کی اس لیے ہونی تھی کہ ہمارے جو آئی ٹی سروس ہیں ان کا یہ ماننا تھا کہ اس کی جو بہائنڈ دا سکرین جو ڈالرز تھے جو ہم خریدتے ہیں اپلیکیشنز کو تو اس کے ذریعے بھی ڈالرز جو تھے وہ پاکستان بر سے باہر جا رہے تھے تو لہٰذا اس کی جو پیمنٹ میتھڈ ہے اس کو چینج کرنے کی مکمل پلیننگ کر لی گئی ہے لہٰذا پیڈ اپلیکیشن بھی یہاں پر ڈسٹر نہیں ہوں گی اور دوسری بات رہی فری اپلیکیشنز کی دوستو فری اپلیکیشن کو کوئی بھی نقصان نہیں ہونا تھا اب بات یہ ہے کہ جب بھی مارکٹ میں ایسی کوئی خبر آتی ہے اس کی ریالیٹی ہمیں بہت بات میں پتا چلتی ہے اس سے پہلے رومرز پکڑ کے جو ہیں ستیاناز کر دیتے ہیں ٹھیک ہے ای خوب گائز کہ آپ کو پلے سٹور سے ریلیٹڈ یہاں پر ایک اچھا ریلیو مل گیا ہوگا آپ یہ سٹیکر بار بار پڑھ سکتے ہیں جو سکرین پر چل رہے ہیں اور حالی یہ سٹیکر نہیں میں اپنی ویڈیو کی جتنی بھی ہماری یہ ویڈیو ہوتی ہے دوستو اس کے جتنے بھی سٹیکرز ہوتے ہیں اسے غور سے پڑھا کریں جس میں ہم سب سے پہلا آپ کو ڈسکلیمر دیتے ہیں کہ we have no telegram group we have no whatsapp group so guys اب آتے ہیں مارکٹ کی طرف guys مارکٹ میں بی ٹی سی کی جو آج کی resistance رہی وہ ایک ٹائم پر ٹوٹ چکی تھی اور مارکٹ نے اپنا جو سپورٹ نیا بنایا ہے guys وہ بہت ہی زیادہ خطرناک تھا لیکن مارکٹ وہاں پر recover کر گئی رہی بات ایتھیریم کی اور بی ٹی سی کی نیکسٹ موف کی یہ ہم لاش میں جا کر بات کریں گی so guys اب بات کرتے ہیں پہلے تو بی این بی کی جسے ہم نے صبح جو ہائی پہ وائی کیا ہوا تھا اس کی یہاں پر recovery ہو گئی کیونکہ بی این بی نے guys ہائی لگا دیا تھا 2.99 کا آج بی این بی جسٹ ایک ٹائم کے لیے 2.99 پر گیا الحمدللہ ہم نے یہاں پر بی این بی سے exit لے لی ٹھیک ہے اب میں آپ کو اس کے پیج پہ لے کے جلتا ہوں تاکہ ظاہری بات ہے یہ ایک بہت ہی important token ہے market کا اس وقت so guys آپ یہاں پر یہ جو 314 314 کا high دیکھ رہے ہیں یہ بھی fresh نہیں ہے آج کا fresh تھا 2.99 so ہم اس وقت ایک اچھے margin کے ساتھ بی این بی سے exit کر گئے ہیں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ loss کے ساتھ نکلیں اب ہم صبح بی این بی کو کیسے utilize کریں گے آج کے ہماری جو support and resistance تھی وہ تھی 285 2303 تو ہم نے آج تو head trades میں لینی نہیں تھی ہم نے پہلے کی buying سے نکلنا تھا تو اب ہم اپنی پہلی buying سے نکل چکے ہیں ٹھیک ہے اب اس کی جو دوستو support بن رہی ہے وہ ہے 279 279 اس کی ایک support بن رہی ہے اور resistance ہے guys صبح کی market کے لیے 295 اسی کے درمیان بی این بی یہاں پر support and resistance کے لحاظ سے trade کر سکتا ہے مجھے ایسے لگتا ہے آپ یہاں پر اپنے analysis بھی include کر سکتے ہیں so guys یہاں پر xrp doge coin ان کی صورتحال سیم ہے لیکن volume ابھی بھی still doge کا پڑا رہا ہے matic کی سیم صورتحال ہے ٹھیک ہے اس کی ہم نے first step کی جو buying کی تھی اس کے بعد market اس کی مزید stuck دکھائی دی fundamental strong coin کا میں نے ذکر کیا تھا کہ 6 سے 7 آج trade دیکھ کر گئے ان میں سب سے پہلے ہے 200 bnb جس کا میں نے ذکر کر لیا ہے second pay یہاں پر آتا ہے ltc guys ltc نے یہاں پر trade دی ہے 75 ڈالر تک یہ لے کر گیا اس کی market کو اس ڈم میں بھی تقریب اس نے 4.50 کی trade generate کی لہٰذا ہم نے جو signal دیا تھے اس کے مطابق یہاں پر trade نہیں ہوئی ٹھیک ہے لیکن volume ltc کا still بھڑنے سے باز نہیں آ رہا exactly اب شیوہینو بھی pump ہے لیکن market میں دوستو سوچ اب آپ کی کیا ہے کیا آپ پوچھنا بھی کیا چاہتے ہیں کہ کیا market crash کرے گی so guys definitely یہاں پر ایک سما بند چکا ہے market کے crash ہونے کا مزید کون سے level btc اور ethereum کے ہمیں سازگار ہو سکتے ہیں midnight کا فائدہ لیتے ہوئے ہم آپ کو ضرور اس کی اگاہی دیں گے so guys یہاں پر ایک ٹائم پر سولانہ نے 13.75 کا high لگایا اور ہمارے پاس سولانہ کی ایک buying موجود تھی 13.90 کی تو i hope کہ ابھی تک آپ کے پاس وہ ہوگی تو ہم اسی کو ہی hold کریں گے مزید سولانہ کیا لو لگاتا ہے یہ ہم بعد میں دیکھیں گے اب آتے ہیں guys chain link کی طرف 6.72 کا chain link جو صبح آ چکا تھا market جب crash کی 20 billion dollar 24 billion dollar تو اس کے مطابق یہ 7.06 پہ ہی تھا اس نے recover کیا تو recover کر کے آپ اندازہ کریں کہ stump market میں link آپ کو پھر سے 34 cent کی trade دے رہا ہے اب یہ صبح کی market میں اگر market crash ہوتی ہے تو link 6.50 کا low لگا سکتا ہے آپ اسے دوبارہ 6.50 پر ہی buy کر سکتے ہیں ابھی autumn کے لئے دوستو ہم wait کریں گے etc کی بھی کوئی یہاں پر صورتحال نہیں ہے اور guys ایک اچھی news یہ ہے کہ bch ہے یہاں پر چوتھا ٹوکن bch نے یہاں پر دوستو ہائی لگایا ہے one 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 کا یہ جو آپ 113 کا ہائی دیکھ رہے ہیں یہ ابھی previous ہائی ہے fresh ہائی نہیں ہے so ہم یہاں پر bch کو 111 پر اگر آپ کو یہاں پر فکر لاحق ہے تو آپ sale کر دیں 111 پر یہ بھی آپ کے دیکھتے دیکھتے ہی آ جائے گا آپ میں سے کئی دوست اس وقت one dollar کے lows میں ہیں just one dollar میں تو bch ہمیں help دے گا low پر trade کرنے کے لئے تو ہم bch کو buy کر سکتے ہیں one oh four پر کیونکہ سما یہاں پر بند رہا ہے دوستو crash کا اگر آپ اسے hold کرنا چاہیں تو بھی یہ کوئی اتنی کوئی weak بات نہیں ہوگی guys یہاں پر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ape اپنے volume میں مسلسل اضافہ کر رہا ہے تو یہاں پر 4.18 پر آیا ہے آج کے crash کے باوجود اور fill کے اندر بھی ہم نے دیکھا کہ اس میں 27 cent کا اضافہ ہوا ہے اب بات کرتے ہیں quant کی یعنی کے q&t token کی guys the one one three سے یہ آج one point one fourteen point twenty کا high لگا کر دوبارہ one one two پر آ چکا ہے market یہاں پر اس کی اگر dump کرتی ہے تو dump پر ہی trade ہو سکتی ہے high پر کسی صورت اب یہاں پر سوال بیدا نہیں ہوتا تو مجھے ایسے لگتا ہے guys quant one oh three تک کا low لگا سکتا ہے اگر بہت جلدی recover بھی کرتا ہے تو one oh five اس سے زیادہ اس کی support نہیں ہوگی CHZ کا دوستو یہاں پر volume after the crash improve نہیں ہو سکا تو CHZ ابھی 16 cent کا low لگا کر آیا ہے اور 16.33 پہ آ چکا ہے so guys جیسے کہ میں آپ کو ایک لمبے عرصے سے اگاہی دے رہا ہوں کہ TWT market crash ہوتے ہی strong ہونا شروع ہو جاتا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں TWT میں قریب 13 cent کا اضافہ ہوا ہے یہ ایک ٹائم پہ 1.92 پہ جا چکا تھا موجودہ market کو دیکھتے ہوئے دوستو AAVE کو utilize کیا جا سکتا ہے 55 پہ اور اگر مزید crash کرتی ہے تو 48 یہ دو level AAVE کے acceptable ہوں گے کسی بھی صورت ایسی market میں میں آپ کو request کرتا ہوں کہ اگر آپ یہاں پر اس token کو buy کرنا چاہتے ہیں 40 دور پہ AAVE کو تو آپ نے full token ایک وقت میں ایک ساتھ نہیں buy کرنا اس سے بہتر ہوگا کہ آپ اسے leave کر دیں لیکن اس طرح کی buying تو یہ market میں ہو ہی نہیں سکتی سوال ہی نہیں بیدا ہوتا کیونکہ market جو ہے recover slow کر رہی ہے اور crash کا جو pressure ہے وہ ہمارے سر پہ مندلا رہا ہے مسلسل سو گائز ہم نیو میں 7.20 کی trade لے چکے تھے نیو اب دوبارہ crash کر گیا ہے نیو کو utilize کیا جا سکتا ہے 6.20 پہ اس سے پہلے صورتحال ہے کوئی نہیں بین ایکس آج لو لگا کر رہا ہے پھر سے دوستو 142 کا اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بین ایکس کی ideal situation 145 کی ہے تو پھر یہ آپ کو 1.50 trade دے گیا اچھا نیکس مارکٹ کے لیے یہ level نہیں ہوگا نیکس مارکٹ کے لیے بین ایکس کا level ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے 39 یعنی کہ 139 اس کی support بنتی ہے market ٹوٹنے پہ definitely جی ایکس دوستو یہاں پر اپنے بہت بڑے high سے ایک مدد بات 41 پہ آیا ہے تو ہم چاہیں تو اسے 41 پہ ایک صورت پہ buy کر سکتے ہیں کہ آپ نے بی ٹی سی کے level کو فالو کرنا ہے AR ویو نے ہمیں آج پھر سے trade دی ہے جیسے کہ AR 9.01 کا low لگا کر رہا ہے ایک ٹائم پہ اس نے 8.85 کا بھی low دیا تھا لیکن recover کر گیا تو یہاں پر ہم دوستو AR میں کہہ سکتے ہیں آپ کے 18 سٹ کی trade رہے ہیں ابھی اس میں سے exit کر دیں اور اسے اپنے پورٹفولیو میں نہ رکھیں جو اس وقت situation ہے میں آپ کو بہت بڑی آگاہی دینا چاہتا ہوں کہ کوشش کریں کہ آپ کے پاس USDT زیادہ مجود ہوں کیونکہ ہم اسے low پر trade کریں گے اب بڑھتے ہیں دوستو بی ٹی سی اور تھیریم کے candle chart کے درہ سو گائز بی ٹی سی نے اس بات کو definitely یہاں پر سب کے لیے ہنانکن پوائنٹ کا سبب بنا دیا کہ اس نے 15,000 990 کا low دیا اب یہاں پر دوستو سپورٹ ٹوٹ چکی تھی ایک ٹائم آیا 16,050 ڈالر گی جس کا میں اکثر آپ سے ذکر کرتا ہوں جو تقریباً ہم نے 6 سیشن آپ سے discussion کی مجھے ایسے لگتا ہے کہ میں نے اتنی بار discussion کی کہ آپ بھی پک گئے ہوں گے definitely لیکن یہ پکنا بھی آپ کے لیے فائدہ منت یہ آپ کو اندر سے strong کرتا ہے کہ یہ بندہ جو ہمیں بار بار ایک چیز بتا رہا ہے کیوں بتا رہا ہے آخر اس کی وجہ کیا ہے تو دوستو اس کی وجہ یہ ہے کہ مارکٹ نے آخر و لیول توڑا اور توڑ کے recover کر گئی جیسے کہ میں نے آپ پتا تھا کہ اگر وہاں پر 30 منٹ کی سپورٹ نہ بنی 30 منٹ تک کی نہیں کی تو ہے ریجسٹنس ہوتی ہے 30 منٹ تک سپورٹ نہ بنی تو بی ٹی سی اور گریش کر جائے گا یعنی کہ پندرہ ہزار سات سو تک کالو لگ سکتا تھا لیکن اچھی چیز یہ ہوئی کہ پندرہ ہزار مطلب 15,990 سے بی ٹی سی نے ریکووری مار لی اور یہ وہاں سے کہہ سکتے ہیں کہ 244 ڈالر پھر سے پلاس ہو گیا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خطرہ ٹل گیا ہم یہاں پر دیکھ سکتے ہیں دوستو کہ پورا دن مارکٹ سٹک رہی اور اب یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بریش کینڈل بن چکی ہے بریش انگیل اور اس کا شیڈو ڈاؤن سائیڈ پہ بھڑتا چلا جا رہا ہے بہائنڈ آس کرین ہم فور اور کی کینڈل چارٹ پہ چلیں جدر سے ہمیں اور اچھا ایک نظارہ دیکھنے کو مل سکتا ہے دونہ طرف سے پرائز چلے ہیں اوپر یعنی کہ آپ نے دیکھا کہ جو ہم نے پندرہ آزار نو سو نموے کا لو دیکھا تھا اتنا ہی اس کے اوپر ریورسل ہوا جدر سے یہ کریش ہوئی تھی کریش کہاں سے ہونا شروع ہوئی سولہ آزار دو سو دو سو سبح کی مارکٹ سولہ آزار دو سو دو پہ تھی اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر ایک سپورٹ بن رہی ہے اب یہ ظاہری بات ہے سپورٹ کو بڑے ہونے میں ٹائم لگے گا اب آپ کیا کریں گے صبح کے ٹریٹ کے لیے سب سے پہلے آپ فور اور کی کی چارٹ کو اپنے نظروں میں رکھیں گے ٹریٹ کرنے کے لیے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کی ڈل دو رنگ بدل چکی ہے کبھی گرین ہو رہی ہے مطلب بیٹر چیز کیا ہے اسے آپ فالو کیجئے گا ہم یہاں پر بہت نازک موڑ پہ کھڑے ہیں گائز بی ٹی سی کے لیے اب جو کریش لیول ہے وہ آپ کے سامنے ہوگا وہ ہے سکسٹین تھاؤزن جسٹ ٹونٹی نائن ڈالر سولہ ہزار انتیس ڈالر پہ مارکٹ جاتی ہے تو یہ کریش کرے گی پندرہ ہزار نو سو تک بھی اگر اس کی سپورٹ نہ بنی ذہن میں رکھئے گا تھرٹی منٹ کی سپورٹ چاہیے نہ بنی تو ہم پندرہ ہزار پانچ سو تک لو دے سکتے ہیں یعنی کہ سات سو بتیس تک لو آ سکتا ہے تو ہم بی ٹی سی کو وہ پر یوٹلائز کریں گے اور اس کے ساتھ جو ٹریڈ دینے والے ٹوکن ہیں انہیں آپ کبھی بھی گروڈ نہیں ہو چکی ہے تو ہم کنسیڈر کریں گے کہ ایتھری کی مارکٹ نہیں جانی چاہیے اگر ہم اس کا کل رات سے کمپیریزن کریں صبح کی بات ہم چھوڑتے ہیں تو اس کے اندر ٹوٹل کریش ہو چکا ہے قریب ٹری ڈالر کا دوستو کریش ایتھری کی ٹوٹل ورث کے مطابق بہت زیادہ ہے یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ بیریش انگیلف کینڈل بن رہی ہے اور شیڈو اس کا اپر سائیڈ پہ تو بلکل بن ہے سو نیچے کی طرف آ رہا ہے تو مارکٹ کریش کر سکتی ہے گائز یہاں پر ہم دیکھ رہی ہیں کہ اس کی صورتحال اس ہوگا چار گھنڈے کی کینڈل کے اندر آپ اسے دیکھ سکیں گے آسانی سے اور آپ کو بتا چل جائے گا کہ مارکٹ کہاں جانے والی ہے سو صبح ساڑھے چھے مارکٹ سٹارٹ ہونے سے پہلے بیٹی ایتھیریم کا واپس اپنے لیول پہ آنا بہت ضروری ہوگا ہوں گے کریش کریش کہاں پر ہوتا ہے مارکٹ چلی جاتی ہے تو یہ پر پندرہ میرٹ کے اندر اپنی سپورٹ بنا لیتی ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو سکسٹی فائیو ڈالر کا کریش ہو سکتا ہے تو ہم ایتھریم کو یوٹلائز کریں گے اس مارکٹ میں لو پر ہائی ویڈ کرنا ہوگا انتل لازٹ مومنٹ اس کے بغیر آپ کیا کریں گے کہ بہتر حل یہ ہوگا کہ آپ ایتھریم کو میکسیمم تھری ہنڈر ڈالر کا یوٹلائز کریں اب اس کی پوری ورث آپ کے سامنے ہے الیون سیونٹی ون کائنڈ آف ٹویل ہنڈر کر لیں اور اسے ہم کہ یہاں پہ یوٹلائز کیا جائے اسی کے ساتھ گائز میں اجازت چاہوں گا آپ سے اور اس ریکویسٹ کے ساتھ کہ ہماری ویڈیو کی سکرین پر جتنے بھی سٹیکرز ہوتے ہیں انہیں پڑھ لیا کریں اور انہی سٹیکر کی مت کو فالو کیا کریں ہمارے جتنے بھی یہاں پہ لنکس ہیں آپ کو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ملتے ہیں ویڈیو کی ڈسکرپشن سے ہٹ کے ہمارا کوئی یہاں پر لنک نہیں ہے اپنے سرمایے کی حفاظت کریں اور اپنے سرمایے کو کسی سے شیئر مت کریں اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ